لیکن بات ذرا نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی چونکہ ان کا بیان گوھر سامنے آیا ہے ساتھ ساتھ خود مفتاری کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہیں یہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی جانے سے کہا گیا ہے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے حیدرپورا انکاؤنٹر واقعہ پیش آئے ہیں جس میں تین شہریوں کی حلاقات لیکن دو شہریوں کی لاشے اگرچ لواقین کو ملی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو تینوں تیسرا جو ہے عامر نامی نوجوان جو رامبن علاقے کا رہنے والا ہے ان کی لاشوی لواقین کو حوالے کی جائے گے اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں جڈیشل پروب ہونی یعنی کہ عدالتی تحقیقات ہونی جو تحقیقات شروع کی گئی ہیں وہ اس سے مطمئن نہیں ہیں لیکن اس میں عدالتی تحقیقات ہونی چاہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے ایک بار پھر مرکجی سرکار سے مطالبہ کیا مانگ کی ہیں کہ جمہ کشمی پریادست کا درجہ بحال کیا جائے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کہتے ہیں انہیں اس لیے یقین نہیں ہیں اور نہ ہی وہ مطمئن ہیں اس کاروائی سے چونکہ جن لوگوں کے ہاتھ میں تحقیقات کا پورا کام رہے گا وہ سرکار کے انفلنس کے نیچے رہیں گے اس لیے اس میں اب جڈیشل پروب ہونی چاہیے دوسری بات ان کی طرف سے کہ وزرعظم نے کہا دل کی دوری اس کو یا دلی کی دوری اس کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دونوں راستے ہیں پانچ اگست دوہزار انیس کو جو کیا گیا اس فیصلے کو واپس لیا جائے اسی طریقے سے جیسے ذریعہ اصلاحات پر سرکار نے کیا ہے دوسری بات یہ کہ ریاست کا درجہ بحال ہو خود مختاری دی جائے اور اس کے لیے سرکار کے پاس یہ واحد راستہ ہے کہ وہ جو چوبیس جون کو ہونے والی آل پارٹی میٹنگ میں وزرعظم نے نالا دیا تھا اس کو دوبارہ سے ان کی طرف سے کوشش ہوئی ہے کہ کم سے کم اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے سرکار کو پولیسیز کے لیے حدف تنقید بھی بنایا جمعہ کے اندر ایک تقریب سے وہ خطاب کر رہے تھے